مٹرو نمسکار دیکھیں آج ہمارے ساتھ یہ راجگڑ جنپہ دعمت پردیس کے کسان ہے سامن جی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اور یہ لوگ اچھی کاسٹ کے لوگ ہیں ملک جمین کافی اچھی ہے اور گے ہوں اور سویابین پیاج لیسون اور آلو کی کھیتی کرتے ہیں کافی دن سے جڑے ہیں سامن جی ہم سے تو کل بات ہوئی کہ آج یہاں جیوہ مرت لینے آئیں گے اکثر آپ لوگوں کو میں بتاتا رہتا ہوں میتر کی پورے دیش کا کسان آج دیش کا تو کرسی اتپادن ساٹھ ملین ٹن سے بڑھ کے ساڑھے تین سو ملین ٹن ہو گیا لیکن کسان کی جو اپنی جو جیوان سہلی ہے یا اس کی جو عارتی قصتی ہے وہ کمجور ہو گئی ہے مدہ کیا ہے کہ اتپادن بڑھا اور کسانوں سے اپیل کی گئی کہ آپ اتپادن بڑھائیے دیش کی بڑھتی ہوئی آوادی کو بھر پیڑ بھوجن کھلانا ہے تو اتپادن بڑھانا پڑے گا کسانوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو عامدنی بڑھانی ہے تو اتپادن بڑھانا پڑے گا عامدنی اگر بڑھانی ہے تو اتپادن بڑھانا پڑے گا تو ہر کسان مرگ مارچکہ کی طرح اپنا اتپادن اپنی فصلوں کو اتپادن بڑھانے کے لیے دوڑ رہا ہے اور اس دوڑ میں کرتا کیا ہے ادھک سے ادھک کیمکل پھرلائیزر ڈالنا چاہتا ہے چونکہ مجبوری ہے جتنا کراپ اچھی گروہ کرے گی اتنے ہی اس کو امید ہے کہ پیداوار بڑھے گی اور پھر بیماریاں لگیں گی تو پھپون نہ سکت بھی ڈالے گا کیت نہ سکت بھی ڈالے گا پھر کھرپتوار کے لیے ویڈی سائٹ بھی ڈالے گا اب آج ایک ڈرون آگیا ڈرون کا استعمال بھی کرے گا چونکہ لیور کا خرچہ بچانے کے لیے پھر بجار میں کسی نے کہا کہ صاحب سکھ پوسکتوں کی ضرورت ہے تو مایکرو نیوٹینٹ بھی ڈالے گا پھر جائم بھی ڈالے گا بجار اتنا بھرا پڑا ہے اگری پیونیور کے پاس اتنے پرکار کے آئیٹم ہیں جیسے میٹیکل اسٹور ہوتا ہے نا آدمی کی بیماری کے لیے ہزاروں پرکار کی دوائیں میٹیکل اسٹور پر بھری ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کسان کی فصلوں کی علاج کے لیے ہزاروں پرکار کے کیمکل پیسٹیسائیڈ سب بھرے پڑے ہیں تو اتپادن تو بڑھ گیا اتپادن کو بڑھانے میں کسان کی جو لاغت لگی مدہ وہاں ٹھہرتا ہے کہ بہت زیادہ لاغت لگا کر کے ساڑھے تین سو ملین ٹن خارجان پیدا کیا تو دیش کو تو گریبوں کو بڑا آنند آیا کہ پھری میں چاوال پھری میں گہوں ملنے لگا اتدوگ پتیوں کو بھی آلتیوں کو بھی سب کو فائدہ ہوا پینورز کو بھی فائدہ ہوا لیکن کسان کو گھٹا ہوا کیوں کہ اس نے لاغت بہت لگا ڈالی آج ہمارے دیش کے آدھانی پردان منتی جی کہتے ہیں کہ ہمیں کسان کی آئے بڑھانی ہے جمین کی صحت کو صدارنا ہے تو میں اکثر دو ٹوک بات کرتا ہوں کہ یہ ان سجنوں سے بھی میں پوچھ رہا تھا پیاج میں کتنی لاغت ہے آلو میں کتنی لاغت ہے تو بہت لاغت بتا رہتے ہیں کہ پیاج کی کھیتی میں ستر ہزار روپے تک جو ہے نا لاغت آ جاتی ہے ایک اکڑ میں آلو کی کھیتی میں بھی ایسے لاغت آ جاتی ہے تو میں دیش کے کسانوں سے اکثر ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک بات پر چنتن کریں کہ ہماری جو لاغت لگتی وہ لاغت کیسے گھٹائی جا سکتی لاغت گھٹانے پر جب بیچار کرتے ہیں تو ایک بھی سی آتا ہے جیسے آپ سوچو کہ لاغت کیوں لگتی تو فرلائجر کیوں دینے پڑتے کیونکہ سوائل میں دم نہیں ہے مٹی کو انہیں اتنا لوٹ لیا کہ اس میں آرگینک کاربن گھٹ گیا اس میں بینی فیسیل مائکرو پیسٹیسائٹ ڈالنے کی وجہ سے جو لاغت دائق جیوانو ہوتے تھے وہ نسٹ ہو گئے تو فرٹیلیٹی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تو فسل کو گروت کرانے کیلئے فرلائجر دینے پڑے اور سوائل میں بینی فیسیل مائکرو آرگینیزمن نسٹ ہونے کی وجہ سے کراپ میں بیماریاں آئیں تو پھر پھپون نہ سکت دینا پڑا کھیت کی میڑ کے پینڈ کٹ جانے سے چڑیاں نہیں رہیں اس لئے ہمیں کیٹ نہ سکت دینا پڑا اور گھر میں میں پسو نہیں پالتا ہوں اس لئے خرپتوار مارنے پڑے نہیں تو جب پسو ہوتے تھے تو خرپتوار تو میں اکھاڑ کر کے لاتا تھا پسو کو کھلاتا تھا پراکٹک کھیتی سناتن کھیتی کا مول بھی سا یہ ہے اور میں تو ایسے کہتا ہوں کہ کھیتی میں ہر ویکتی کو کھیتی کا ملب ہے پرکرتی کیونکہ کھیتی کا سمپونڈ داروں مدار پرکرتی کے بیبھو پر جندہ ہے اور آج ہم لالچ کے چکر میں پرکرتی کے بیبھو کو ہی نشٹ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جس ڈال پر بیٹھیں وہ سی ڈال کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں ہماری آنے والی پیڑیوں کا بھوست کیسا ہوگا اس کی چندہ کسی کو نہیں ہے تو مطر میں جیوہ برت کی بات اکثر کرتا ہوں کھیتی میں کاربن بڑھانا ہے کاربن بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے تو کاربن تو بنتا ہے کاربنک پدارت سے ہم اپنی جمین میں جتنا زیادہ گوبر دیں گے باگ بگیچوں کی پتیاں ڈالیں گے جتنا فصلوں کا احساس بچ جائے گا وہ ڈالیں گے تو یہ کاربنک پدارت اس سے کاربن بنے گا اور کاربن میں سے پوسک تک تو نکلیں گے تو کاربنک پدارت کاربن کیسے بنے اور اس سے کاربن سے پوسک تک تو کیسے نکلیں فصلوں کے لیے تو اس کے لیے میں بولتا ہوں یہ جیوہ امرت اس طریقے کا ہی جیوہ امرت ہوگا جب کبھی جیوہ امرت بنے گا اگر اس کلر کا جیوہ امرت نہیں بنا تو سمجھ لیجئے وہ جیوہ امرت نہیں ہے آج دیس میں بہت سارے لوگ جیوہ امرت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی قریب ساڑھے تین چار ازار کسان جڑے ہیں دیس کے ڈائریکٹلی جو وارٹس اپ گروپ میں ہے وہ سارے لوگ وہ پرانے والے جیوہ امرت کو چھوڑ کر کے اوپ کر کے پھر میرے پاس آئے کہانی میں سمپل سی ہے کہ سوائل میں جو بینی فیسیل مائکرو آرگنج میں ہونے چاہیے ان کے بارے میں کچھ چیزیں تو بھائی گیانکوں نے کہا کہ پی ایس بی ایجیٹو ویکٹر رائی جو بیم ٹرائی کو ڈرماز بیو بیریہ مائکو رائی جا میں جب سٹوڈن لائپ میں تھا تو میں نے کہا رائی جو بیم پڑھا تھا اور سیس نہیں پڑھے تھے چونکہ سیس بیگیانک جانتے ہی نہیں تھے جو جان پائے تھے وہ ہم کو پڑھایا گیا آج یہ پندرہ بیس ہو گئے یہ پندرہ بیس بھی نہیں ہے پرماتمہ کی مایہ کو کوئی جان نہیں سکتا اتنی بیہنگم مایہ ہے تو اس جمین میں لاکھوں پرکار کے لاپ دائک جیوانوں ہیں اور لاکھوں پرکار کے لاپ دائک جیوانوں جب مل کر کے کوئی کام کرتے ہیں تب مردہ بنتی ہے تب سوائل بنتی ہے آج میں پیسٹی سائٹ ڈال کر کے تو مار رہا ہوں اوپر سے پھر کنسورسیا اور نائٹروجن گولک پوٹاز گولک یہ ڈراما بھی کر رہا ہوں تو پرماتمہ یا بھگوان کی یہ ساری مایہ کس کی ہے پرماتمہ کی ساری مایہ پرماتمہ کی ہے اور پرماتمہ کی مایہ کا مالک وہی ہے ہم کو کیا کرنا ہے پرماتمہ کی مایہ کے ساتھ پرسپرتہ میں مل کر کے جینا ہے مل کر کے کھیتی کرنا ادھر کیا ہوا ہے ٹیکنولوجی کے یک میں چونکہ لوگوں کو اپنی اپنی دکانیں چلانی ہیں ایکچول پڑھا لکھا وقتی جو ہوتا ہے نا جو گاؤں سے کسان کا بیٹا ہے پڑھا لکھ کر کے نوکری پا گیا ابھی اس کو اسی ازار اور ایک لاکھ اور دو لاکھ میں اس کو چین نہیں ہے تو سنجھتا کہ ایسے پیسہ کمائی جائے تو یہ ٹیکنولوجی کا کام ہے میں ڈنکے کی چونٹ پر کہتا ہوں ٹیکنولوجی کا مطلب ہے چھل کپٹ پاکھنڈ پوروک گریب کی جیب سے پیسہ نکال لینا تو وہی ٹیکنولوجی اگری کلچر میں چل رہی ہے لوگ ایسا آپ کو بولتے ہیں کہ یہ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور آپ پچاس ساٹھ سال سے ایسا کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں ہوا کچھ نہیں خسیاں تو نہیں دیکھی نا کسان تو گاٹے میں چلا گیا نا کسان ہی گاٹے میں نہیں گیا اس کی سوائل جس جمین پر کھیتی کرتا ہے وہ بھی گاٹے میں گئی جمین کے نیچے کا پانی بھی سوکھا جمین کے اوپر کے بائیو ڈائیورسٹی بھی ختم ہوئی میں کیا کہتا ہوں دیش کے چودہ کروڑ کسان جن کے پاس لگ بک سالے چودہ کروڑ ہیکٹیر جمین ہے یہ جمین نہ ہماری ہے نہ ہماری تھی نہ ہماری رہے گی جمین تو پرماتما کی ہے جمین تو کسی کی نہیں ہے کسی کے باپ کی نہیں ہے آپ تو اس کے کسٹوڈین ہیں کیول جتنے دن زندہ رہنا ہے اس کو سمال کے رکھئے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم جتنے دن زندہ آئے اس کو لوٹ لینا چاہتے ہیں اگر سمجھو آپ جمین کو لوٹ لوگے تو آنے والے آپ کے بچے کیا کریں گے ٹھیک ہے نا تو میتر جمین میں دو تین کام ہیں جمین کو میں ماں کہتا ہوں دیان رکھنا جب ماں سب داتا ہے تو ماں اور بیٹے کا ایک رسطہ ہوتا ہے پویتر رسطہ ہوتا ہے کہ ماں تو ہمیسا ماں کا سبھاو رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر بلا سے بچانے کا پریاز کرتی ہے لیکن بچے اتنے نالائک ہو گئے کہ ماں کو ہی لوٹنے لگے تو ماں اگر جندہ ہوگی تب ہی تو اپنے بچوں کو بلا سے بچا پائے گی اور ماں کو جب مار دوگے تو تو بلا سے کیسے بچا پائے گی جیسے آج کتنی بلا ہیں آپ کے اوپر آپ کا سریر بیمار آپ کا آرثک سروب بیکار ہو گیا آپ کی جمین خود خراب جمین کے نیچے کا پانی سک گیا اوپر کی بائیو ڈائیورسٹی نہ سٹھو گئی نہ جمین میں کیچوا ہے نہ مینڈک ہے نہ اس پاس کنچڑیا ہے نہ تتلی ہے نہ مدمکی ہے تو جمین کو جندہ کرنا ایک اہم چنوٹی ہے اگر جمین کو جندہ کر لیا نا ہم لوگوں نے تو ہماری لگ بگ لگ بگ 99% سمجھے آنے کا سمجھ دان ہو جائے گا ماں جیسے ہی جندہ ہوگی ویسے ہی ہماری ہر بلا کو وہ اسے بچا لے گی ہم کو تو اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ ایک تو کاربنک پدارت بڑھانا ہے جمین میں جتنا کاربنک پدارت ہو جائے جہاں سے مل جائے وہاں سے لاکر کے ڈالو آگ بلکل مت لگاؤ کھرپتوار کو بیڈی سائٹ ڈال کے بلکل مت مارو کیونکہ کاربنک پدارت کا سب سے بڑا سروت ہے یہ کھرپتوار سننا ایک اور چیز کہہ دوں آپ سے کہ یہ جو ماں ہے نا ماں کی جمعہ داری اس دھرتی پر جتنے بھی جیو جنتوں ہیں سب کو پالنے کی ہے چڑیا کیسے پلے گی گلیری کیسے پلے گی کوہ کیسے پلے گا ہران بکری گھوڑا گھا جتنے بھی جیو ہیں سب کا انتظام کرتے اور منوس کیا کرتا ہے اپنے لئے کھتی کرتا ہے نا منوس تو جس دھرتی ماتا کے اوپر وہ بھی جب ہوتا ہے جو اس کو جرورت ہے لیکن دھرتی ماتا کوچھ کی منوس کی ماں نہیں ہے کے والے یہ ماں تو وہ منڈل پر جتنے بھی جیو داری ہیں سب کی ماں ہیں تو سب کے لئے فصلیں کون بہتی ہیں ماں بہتی ہیں اور ہم اپنے لئے سرب بہتے ہیں اور ماں جس کے دوسروں کے لئے جو فصل بہتی ہیں اس کو میں خر پتوار کہہ دیتا ہوں اور اس کو بی ڈی سائیڈ لے کے ڈالتا ہوں مار دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بی ڈی سائیڈ تو کبھی نہیں جانے چاہیے کھیت میں اور بی ڈی سائیڈ یہ خر پتوار ہماری فصلوں کے مطر ہیں بس منجمنٹ کرنا ہے کہ اگر خر پتوار کوئی ہماری کراپ سے آگے نکلنا ہے تو اس کو اکھاڑنا ہے اگر پسو ہوں تو پسو کو کھلا دو گوبر ملے گا لوٹا دو اور اگر پسو نہیں ہے تو اکھاڑ کے وہیں ڈال دو وہ ڈیکمپوز ہوگا اور سوائل میں آرگینک کارون بڑھ جائے گا اب بات آتا فسل بھوجن کون سا کرتی جیسے کوئی کہے کہ ہم نے تو آرگینک کارون ساکھ خوب ڈال دیا وہ فسلوں کا بھوجن نہیں ہے آرگینک میٹر فسلوں کا بھوجن بلکل نہیں ہے اور فسلوں کا بھوجن ہے یہ جیو اب جیسے یہ جیوہ امرت ہے اس جیوہ امرت میں بہت سارے جیوہ جندہ ہے بہت سارے مر چکے چونکہ سکشم جیوہ کا ایک کام ہوتا ہے اس کی لائپ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے کچھ جیوہ تو کچھ مایکرو آرگینک میں تو بس لائپ چار گھنٹے کی کسی کی بارہ گھنٹے کسی کی ایک دن کی ہے تو وہ پیچھے سے سیل اس کی بلاسٹ ہوتی رہتی ہے تو جیوہ مرتے ہیں اس سے نکلتا جیو درب جس کو کہتے ہیں جیوان تو فسلوں کا بھوجن جیوان سی ہے فسل نہ کارونک پدارت کھاتی ہے نہ کارون کھاتی ہے اور چونکہ جیوان جمین میں نہیں ہے اس لئے ہم کو یوریا ڈی ای پی پوٹاس جائم ڈالنے پڑتے ہیں اور جمین میں بینی فیسیل مائکروبز بچھر کی سمسیہ کو میڈا کی کنٹرول کر سکتا ہے کیڑے کی سمسیہ کو چنیاں ہی کنٹرول کر سکتی ہیں ایسے بیماریوں کی سمسیہ کو بینی فیسیل مائکروبز ہی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں سے دیس کا کسان دور رہے یہ کوئی نہیں بتاتا ساری ٹیکنولوجی بتائی جائیں گی لیکن جمین کی سوائل کی فرٹیلیٹی کیسے ٹھیک ہوگی کوئی نہیں بتاتا کیوں سارے لوگ جانتے ہیں کہ جس دن دیس کے چودہ کروڑ کسان اس بات کو جان جائیں گے تو ہمارے جتنے بھی اس دیس میں دس لاکھ پانچ لاکھ جو بھی اگری پینے اور سب کی دکانے بند ہو جائیں گی اور جب ان کی دکانے بند ہو جائیں گی تو اربرک بنانے والے پیسٹی سائیڈ بنانے والے کمپنیاں بھی بند ہو جائیں گی بہت سارے لوگوں کو راجت سکی چھتی ہوگی تو پڑالی کا سمدائی چاہتا ہے کہ ہاتھی کے کھانے کے دان تلق دکھانے کے لگ باتیں اچھی کرتے رہو لیکن کسان منجل پر نہ پہنچ پائے وہ اگیان کا اگیان ہی بنا رہے مطر میں آپ کو پچھلے سات سالوں سے ایسا ایسا بول کر جگانے کا پریاد کر رہا ہوں اور میرے ایسے بولنے سے میرے بہت سارے لوگ میرے آلوچنا بھی کرنے لگے میرے دوسمنی بھی نیوانے لگے لیکن میرا کام ہے کہ دیس کے چودہ کروڑ کسانوں کو جگانا کیونکہ اگر آج نہیں جاگے اگر آج جاگنے میں چوک کر گئے تو کل آپ پان سال کے بعد جاگنے لائق ہی نہیں رہیں گے اس لئے وقت کسی کا انتجار نہیں کرتا ہے ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو یہ جیو امرت جیو امرت میں کیا ہے کہ جو مائکرو آرگنیج میری سوائل میں تھے وہ کہاں گئے اگر ان کو واپس لانا تو کہاں سے لائیں تو سیدھا سیدھا طریقہ پڑا تو وہاں یہ جیو سارے جندہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ جنگل کی مائی ہے اور جنگلوں سے لائی ہوں اب کئی بار لوگ اُلجے ہوئے ہیں برگت کے پیل کے نیچے کی مٹی آپ پتہ چلا برگت کا پیل اسی جگہ کھڑا ہے جہاں جھاڑو لگتی ہے جہاں نمی نہیں ہے وہاں کی مٹی میں تو جیوان ہو ہے نہیں اب آپ تو رٹ کے رہے گئے برگت کے نیچے کی مٹی دوسرا گائے کا دس کلو گوبر گائے کا موت تو یہاں پھر میں کلیر کروں دیس میں 20% کسانوں کے پاس کول گائے بچی ہے اگر گو موتر سے اور گوبر سے جیوہ مرت بنے گا تو مان لیجئے گا کہ یہ پراغت کھیتی 80% لوگوں کے لئے نہیں ہے میں چاہتا ہوں دیس کے 14 کروڑ کسان اس کھیتی کو اپنا ہے تو جنگل سے مٹی لے آئیے اچھے سمرد جنگل میں نچلے اسطان پر جہاں پر پیڑوں کے نیچے پتیاں اور پھل سڑے گلے پڑے ہوں وہیں پر یہ جیوان ہوں جو ننگی سوائل ہوگی وہاں نہیں ہوں گے یا پھر میں کہتا ہوں میرے یہاں سے جہاسی آ کر کے لے جائیے یا جہاسی سے میرے یہاں سے جو لوگ لے گئے ہیں بیبن بیبن مانگے ماں کو جندہ کرنا آدمی تو آتا اور جاتا رہتا ہے لیکن اگر ماں جندہ رہے گی تو جو بھی آئے گا یہاں آنند کے ساتھ جئے گا اور ماں یہ بیمار ہو گئی ماں مر گئی تو یہاں کوئی نہیں جی پائے گا نمسکر